رامپور سے سماجبادی پارٹی کے سانسد آزم خان جب غریب کسانوں کی زمین پر قبضہ کر رہے تھے تو بھارت میں سب کچھ بہت اچھا تھا یتیم بے سہاروں کا آشیانہ چھین رہے تھے تو بھی سب ٹھیک تھا لوگوں کو دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے مجبور کر دیا تو بھی بھارت میں بہت اچھا تھا سپا سرکار میں منمرضی چل رہی تھی تو بھی ان کی بلے بلے تھی لیکن اب جب ان کے پاپوں کا حساب کرنے کا وقت آیا تو آزم کو ہندوستان سے تکلیف ہو رہی ہے وہ یہاں رہنے پر پشتا رہے ہیں اپنے پرووجوں کو کوس رہے ہیں کہ کاش وہ بھاجن کے وقت پاکستان چلے جاتے ہیں آزم جب پاکستان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں آزم کا یہ دڑ دلی میں پترکاروں کے ایک سوال پر نکلا حالانکہ یہ سوال تو دیش پہ ہو رہی موب لنچنگ کے گھٹناوں کو لے کر تھا لیکن آزم اپنے اوپر درج ہوئے معاملوں کی تیس چھپا نہیں پائے آزم نے موب لنچنگ کے گھٹناوں کو لے کر موڈی سرکار پر حملہ بول دیا اور کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے آزادی کے وقت اگر مسلمان پاکستان چلے جاتے تو انہیں یہ سزا نہیں ملتی مسلمان یہاں ہیں تو سزا بھکتیں گے انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا تو اب انہیں اس کی سزا تو ملے گی اور وہ اسے سہیں گے دنگا روکے رکھنے والی بھی ساری ٹیمینی کے پاس ہے ہم لوگوں کے پاس نہیں ہیں اور یہی ہماری بے گناہی اور سچائی کا ثبوت ہے سر مدرسوں کو آدمی کرنے کی بات چل گئی ہے بات مدرسوں کی نہیں ہے سیتالیس کے بعد کی سزائیں ہیں وہ جو ملیں اب کیونکہ ہیں تو ہیں اب وہ سزا تو بھکتیں گے کیوں نہیں گئے ہمارے پوروچ پاکستان انہوں نے اپنا اسے وطن جانا اب اس کی سزا آپ جو بھی ملے گی سہیں گے پاکستان کیوں نہیں گئے اجدال یہ تو مولانا آزاد سے پوچھئے پنڈی جوارال نیرو سے پوچھئے سردار پٹیل سے پوچھئے ان لوگوں نے مسلمانوں سے وائدہ کیا تھا باپو سے پوچھئے باپو کی اپیل پر رکھے تھے مسلمان کہ دیش تمہارا ہے اگر بٹوارہ باقی کے مسلمان بھی چاہتے تو دیش کی شکل یہ نہیں جاتی ہم بٹوارے کے حصہ داری ہی نہیں تھے گنہگاری ہی نہیں تھے اس کی سزا مل رہی ہے موب لنچنگ کو لے کر آزم نے کیندر سرکار پر بڑا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ مسلمان پاکستان اس لئے نہیں گئے کیونکہ مہاتمہ گاندی پنڈت چوہرلال نہرو اور مولانا عبو القلام آزاد نے انہیں بھروسہ دلایا تھا کہ یہ دیش ان کا بھی ہے ہم بٹوارے کا حصہ دار نہیں تھے ہمیں اسی بات کی سزا مل رہی ہے دراصل آزم کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب پچھلے ایک ہفتے میں ان کے اوپر تیہاں سے زیادہ مقدمیں درش کیے جا چکے ہیں یہ سبھی مقدمیں اویہ طریقوں سے قریب کسانوں کی زمین ہتھیانے کے ہیں آزم پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنی ستہ کا درپیوک کر کسانوں کی قریب سو اکڑ کی زمین ہڑپ لی یہ زمین انہوں نے جوہر ٹرسٹ دوارہ سنچالیت محمد علی جوہر یونیورسٹی کے نرمانے کے لیے ہتھیائی یہی نہیں اب ان کا نام بھو مافیا پورٹل پر بھی ڈال دیا گیا ہے جس کے بعد ان پر نیاموں کے مطابق کاریوائی کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ آزم خود پر ہو رہی کاریوائی سے بری طرح بخلائے ہوئے اور اب انہیں پاکستان یاد آ رہا ہے